پالک کے نرگیسی کوفتوں کی ریسپی یہ بہت ہی تیسٹی اور بہت ہی مزیدہ ریسپی ہے آپ نے چکن مٹن کے نرگیسی کوفتے کی ورڈ ٹرائی کی ہوں گے مگر آپ آج بنا کر دیکھیں پالک کے نرگیسی کوفتے یہ بہت ہی مزیدہ لگتے ہیں اور سب کو بہت زیادہ پسند آنے والی ریسپی ہے آئیے بنانا شروع کرتے ہیں اس کے بنانے کے لئے میں نے یہاں پہ لیا ہے چار اگلے ہوئے انڈے اور ان میں ہم پتھ لگائیں گے سب ہی انڈوں میں ہم اسی طرح سے پتھ لگا لیں گے اور ایک مسالہ بناتے ہیں ایک چوتھائی چمچ پیسا ہوا دھنیا ایک چوتھائی چمچ کاشمیری لال میرچ دو چھٹکی نمت اور دو چھٹکی ہم اس میں ہلدے ڈالیں گے اچھے سے سب ہی مسالوں کو مکس کر لیں گے اور اپنے انڈوں پر ہم لگا لیں گے مسالے کو ہمیں انڈوں پر اچھے سے لگا لینا ہے اس سے انڈے کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے کوفتوں میں انڈوں کو شلو فرائی کرتے ہیں کڑھائی میں ڈالیں گے دو پڑے چمچ پکنگ آئل اچھے سے گرم ہو چکا ہے انڈوں کو ہم اس میں شلو فرائی کریں گے دو سے تین منٹ میں یہ اچھے سے فرائی ہو جائیں گے الٹتے پلٹتے ہوئے میں انڈوں کو فرائی کر لیں گے انڈیں ہمارے بہت اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں ہم انہیں نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں انڈیں فرائی ہو کر کے ریڈی ہیں یہاں لیا ہے میں نے تین سو گرام پالک اور اسے میں نے باریک کاٹ کر لیا ہے اور اس کا میں نے سارا پانی نکال دیا ہے سب سے پہلے ہم دو میڈیم سائز کی اوگلے ہوئے آلو لیں گے اور پالک میں انہیں گریٹ کر لیں گے آلو ڈالنے سے کوفتوں کا ٹیسک بھی بہت اچھا آتا ہے اور یہ جلدی سے ہی بائنڈ ہو جاتے ہیں اس میں ڈالیں گے ہم ایک میڈیم سائز کی پیاز باریک کٹی ہوئی پان سے ساتھ لہسن کی کلیاں باریک کٹی ہوئی ایک انچ ادرک کا ٹکڑا باریک کٹ کیا ہوا اور دو ہری میرچی باریک کٹ کی ہوئی آپ یہاں پر ہرادھنیاں بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے کٹ کے ڈالا ہے یہاں ڈالوں گے میں اس میں ایک کٹوری بیسن ایک چوتھائی چمچ پیسا ہوا دھنیا نمک سوات کے انسان ایک چوتھائی چمچ کاش میری لال میرچی ایک چمچ سابو زیرا ایک چوتھائی چمچ پیسی ہوئی ہلڈی سبھی کو ڈال کر کے ہم اچھے سے مکس کریں گے اور پانی ہم بلکل بھی نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہم نے اس میں اگلا ہوا آلو ڈالا ہے اور یہ پالر میں بھی پانی ہوتا ہے دیکھیں سبھی کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور انڈے تھنڈے ہونے کے بار میں نے انہیں بیچ سے کٹ کر دیا ہے اونگلیوں پر میں نے تھوڑا ایسا اوئل لگا ہے جس سے کہ ہم یہ مسالہ اونگلیوں پر چپ کے نہیں اس طرح سے مسالے کو ہم اونگلیوں پر پھیلائیں گے اور اس کے اوپر ہم انڈے کو رکھیں گے چاروں طرف سے ہم اس طرح سے چپکائیں گے سبھی کو ہم اس طرح سے کور کرتے ہوئے کر دیں گے اونگلیوں کو رول کرتے ہوئے ہم اسے کوفتے کی شیپ دیں گے سبھی کوفتوں کو میں اسی طرح سے بنا کر تیار کر لوں گے پڑھائی میں میں نے سرسو کا تیل رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لئے کوفتوں کو ہم تیل میں ڈالتے ہیں میڈیوم رکھیں گے ہم آج کو الٹتے پلٹتے ہوئے ہم کوفتوں کو فرائی کر لیں گے کوفتوں کو فرائی ہونے میں چار سے پانچ منٹ لگ جائیں گے آئی فلیم پہ آپ نہ فرائی کریں ورنہ یہ اوپر سے جل جائیں گے اور اندر سے اچھے نکل جائیں گے چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں کوفتوں کو ہم پلٹ میں نکال لیتے ہیں سب کوفتوں کو ہم اسی طرح سے فرائی کر لیں گے آئیے گریوی کی تیاری کرتے ہیں ایک پیاز اور ایک لہسن کو پیسٹ بنایں گے دو ہری میٹ چار سے پانچ پیسٹ بنایں گے اسی کڑھائی میں اویل رکھا ہے اور اس میں ڈالائیں گے ایک چمز زیرہ دو تیز پتہ ان کو ہم اچھے سے چٹ کائیں گے کلیم کو ہم لو پر کر دیں گے اور اس میں ڈالیں گے پیاز اور ڈہسن کا پیسٹ اچھے سے مکس کرتے ہوئے ہم اسے لو پلیم پر ہی بھوننا ہے ابھی ہم اس میں پانی نہیں ڈالیں گے پیاز کا کچھپن نکلنے تک ہم اسے ایسے ہی فرائی کریں گے دیکھیں پیاز پر اچھا سا کلر آ گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمز بھر کے پیسا ہوا دھنیا آدھا چمچ پیسیو ایمیز ایک چوتھائی چمچ پیسیو ہیلری نمک سوات کے انوسائر ڈالیں گے سب ہی کو اچھے سے مکس کریں گے مسالہ ہمارا اچھے سے بھون جائے ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا دود آپ چاہیں تو آپ یہاں پر پانی بھی ڈال سکتے ہیں میں دود ڈال کر مسالے کو بھونوں گے اس سے مسالے کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے اور ہماری گریوی ایک دم کریمی بن کر کے تیار ہوتی ہے دیکھیں ایک سے دو منٹ ہو چکے ہیں مسالے کو بھونتے ہوئے اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹماٹر اور ہری میسٹ کا پیسٹ ایک سے دو منٹ تک ہم اسی طرح سے مسالے کو پھر بھونیں گے ایک سے دو منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس میں ڈالوں گی ٹین سے چار چمچ ملائی آپ چاہیں تو یہاں پر کریم کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے آپ اسے اس کی بھی کر سکتے ہیں مگر ملائی ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ ایک دم کریمی آتا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اب میں اسے کور کر کے لو فلیم پر دو سے تین منٹ تک ہم اسے اور پکائیں گے دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اور مسالہ ہمارا بہت اچھے سے بھون چکا ہے آئل بھی اوپر آ چکا ہے گریوی کو پتلا کرنے کے لیے میں اس میں ڈالوں گی ایک کٹوری دودھ اور ایک کٹوری پانی آپ چاہیں تو خالی دودھ یا خالی پانی بھی ڈال سکتے ہیں اس سے ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے اور ہماری گریوی بنتی ہے وہ ایک دم کریمی بنتی ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا ہے ہماری گریوی پر اب میں اسے ڈھک کر کے ایک بوائل آنے تک پکاؤں گی دیکھیں گریوی کو بوائل آ چکا ہے اب میں فلیم کو لو کر دوں گی اور اس میں ڈالوں گی میں پھرائی کیے ہوئے کوفت دے گریوی کو ہم کوفتوں کے اوپر بھی ڈال دیں گے اس میں ڈالیں گے ہم پیسا ہوا گرم مسالا آپ یہاں پر دھنیا پتی بھی ڈال سکتے ہیں اچھے سے مکس کریں گے اور ایک سے دو منٹ تک ہمیں لو پلیم پر کور کر کے پکائیں گے بہت ہی تیسٹی اور بہت ہی مزیدار ہمارے پالک کے نرگیسی کوفتیں بند کر کے تیار ہیں اگر آپ کو آج کی ریسیپی پسند آئی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل فنکارہ فوٹ کو سسکرائب کریں شکریہ